جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ حلقہ پی پی ون فورٹی ایٹ کے کینی ڈیٹ پاکسن پی پرس پارٹی سے خواج عبدالبان صاحب ہمارے سے موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ جناب آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہے اور جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے اور اگر مسائل تھے تو حل کیوں نہیں ہوئے یہ خواج صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیسے مزا جائے آپ کے اللہ کی رحمت صاحب خواج صاحب آپ ایک زندہ دلانے لاہور کے رہنے والے اور اندرون لاہور سے آپ کا بڑا گہرا تعلق اور آپ کی بڑی محبت تو کیا آپ کی تو پہلے بھی آر لیڈی نظر ہے مسائل کے اوپر کیا سمجھتے ہیں سر میں خود اس علاقے کا رہشی ہوں جی اور جو میں نے دیکھا ہے اور جو پچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ایم پی کے جو ہمارے کینیڈیٹس ہیں مشتبہ و رحمان صاحب یہ عرصہ پچیس سال سے یہاں پہ ایم پی ہوتے آ رہے ہیں اور پانچ تین دفعہ یہ وزیر بھی رہ چکے ہیں ان کے والد صاحب بڑے اعترام والے انسان تھے وہ مہر رہ چکے ہیں لیکن انہوں نے حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا آپ ان کے مسائل دیکھنا چاہتے ہیں تو ما شاء اللہ آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی پورا لاہور پھرتے ہیں اور آپ کا سارا کام ایسا ہے وہاں پر اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ وہاں پر سیورج کا جو نظام ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ڈالا ہے انہوں نے اور پھر توڑا ہے پھر بنایا پھر توڑا پھر بنایا یعنی کہ ایک وہ پیسے کمانے والی وہ جگہ ہے پانی کا نظام ہے سیورج کا پانی اس میں مکس ہے اور باغ ہے وہاں پہ ایک شمشاباد باغ ہے اس کو بولتے ہی گندہ باغ ہے یعنی کہ صفائی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے پانی کا جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گسا ہوئے گھٹروں کا پانی وہ اتنے مسائل ہیں کہ سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں وہ کیا بہت جنجال پورا ہی بنایا ہے لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور لوگ ان شور بھی ڈالتے ہیں یہ اسی طرح کے مسائل ہیں جو میرے خیال میں بہت ہی بری طرح کے حالات ہیں وہاں کے خوش صاحب یہ فرمائیے گا یہ مسائل تو ہے پاکستان پیپس پارٹی کیا منشور لے کے آ رہی ہے اور جیسے کہ ہم سب کے علم میں کہ بناول بٹو صاحب بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی کیا جیسے ایک منشور تھا کہ وہ عام آدمی کے لیے فیسلٹیٹ کرتی تھی غریب آدمی کے لیے سوچ نہیں تھی تو اب پیپس پارٹی کیا منشور لے کے آئی ہے الیکشن میں سر پیپس پارٹی شروع صحیح عوام کے لیے کام کرتی لی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بینظیر انکم سپورٹس پروگرام جو تھا وہ بہت ہی اچھا پروگرام تھا جس سے لوگوں نے بہت فیرد اٹھایا ابھی جو وہ پیپس پارٹی کا جو بلاول بٹا صاحب نے دیا ہے وہ ہے عجرت کا کام کرنے والوں کے حقیقی عامدنی سو فیصد ادافہ کیا جائے گا اور جتنے بھی لوگ ہیں گرین انرجی کے ذریعے غریب افراد کو تین سو یونٹ فری دیے جائیں گے اور اس کے لیے تعلیم سب کے لیے ہوگی جو پہلے بھی ہمارا مشن تھا کہ تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ کسی غریب آدمی کو ایجوکیشن لینے کے لیے اس کو تو سٹیشن لینے نہیں خرید دی جا سکتی جتنی مہنگی کر دی ہے انہیں پیپر کو تو وہ کتابیں بکس پینسلیں بیگ وغیرہ ہم فری دیں گے ان کو اور علاج بہت مہنگا ہو گیا آج ایک گھر کا اگر بندہ بیمار ہو جائے چاہے وہ کسی بھی ہی طرح کا ہو وہ پورے کا پورا گھر گری بھی ہو جاتا ہے اتنی مہنگی میڈیسنز ہیں اتنی چیز ہیں اس کے لیے مفت علاج اور میاری علاج کی سولد سب کے لیے ہوگی تیس لاکھ مکان کی تمہیر کی جائے گی اور وہ غریبوں کو فری دیے جائیں گے چاہے ان سے کوئی ایڈوانس نہیں لیا جائے گی مجھ ایڈوانس نہیں بلکہ فری دیے جائیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپرس پارٹی نے لوگوں کو گھر دیئے اور آئین دیا بہت ساری اور بھی کام ہیں خوائی صاحب یہ جو گھر دیے جائیں گے یہ صرف پیپرس پارٹی کے ورکرز کو دیے جائیں گے یہ عام آدمی کو غریب آدمی کو بھی دیے جائیں گے نہیں پہلے بھی بیندین انکم سپورٹس پروگرام جو ہے وہ کب کسی پیپرس پارٹی والے کو دیا جاتا ہے کوئی بھی جا کے وہ سینٹر کے اندر اپنا کارڈ دے ریجسٹر کروائے اور اس کو پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں ہائی کسان کارڈ کا جزا کیا جائے گا اس کے اوپر ایک بہت ہی زبردست سکیم ہے جس کے اوپر آج جو آپ کو خاد نہیں مل رہی اور یوریا نہیں مل رہا اور جو چیزیں نہیں مل رہی وہ اس کارڈ کے ذریعے آپ کو دی جائیں گی اور مزدوروں کو ان کو بھی کارڈ دیا جائے گا جو وہ ان کی جو ڈیلی ویجز والے ہیں اگر ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ ان کو بھی دیا جائے گا جوانوں کا مستقبل کارڈ ایک قائش دا کیا جا رہا ہے جس میں آسان کرزیں دیے جائیں گے اس پہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا پروجیکٹ لے کے جائیں گے جو پڑے لکھے ہیں اور جو دوسرے بھی ہیں ان کے لیے اور سکڈ لیبل کے لیے بھی بیپس پارٹی بہت جلدی ایک لے کے آ رہی ہے کہ جو دہات کے لوگ ہیں یا جو بچے کام اتنا پڑھ نہیں سکے تو ان کو ان کو ایک سکڈ بنایا جائے گا اور ان کو پھر اس کے ذریعے وہ اپنا معاشقہ کر سکیں گے بھوک مٹاؤ پروگرام کا آغاز ہے یہ سارے پروگرام ہیں اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں جیسے کہ پیپس پارٹی نے آئین دیا شناختی کارڈ دیا پاسپورڈ دیا اور آئین ایک بہت بڑی چیز ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ملک کی ایک مقدس چیز ہوتی ہے جی وہ دیا اس کے بعد پھر باہر لوگوں کو بھیجا اور یہاں پہ بڑا معاشقہ نظام کیا بہت سارے پروگرام ہیں آٹھانوی ترمیم جو زرداری صاحب نے واپس کی پارلیمنٹ کو سٹرونگ کیا یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں اور سی پیک لے کے آئے اٹومک ایٹم بم کے بنیاد رکھی اور مزائل پروگرام دیا پاکستان کو ہمیشہ سٹینٹن کیا بیپس پارٹی نے عوام کی بات کیے ہمارا تو نعرہ یہ ہے طاقت کا صحیح عوام ہے نہ کہ دوسرے لوگ پھر سب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو سلکے ساپا الیکشن رہ رہے ہیں اس کے ریجسٹرڈ ووڈ کتنے ہیں سر اس کے ریجسٹرڈ ووڈ میں ایسا تو نہیں بسا سکتا کیونکہ ابھی انہوں نے لسٹے ہی نہیں دی ہمیں آپ ابھی تک پولنگ سکیم نہیں ملی ہمیں پولنگ سکیم آج بھی کسی کو بھی نہیں ملی اور لسٹے بھی نہیں دے رہے وہ ابھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوئے اور ہلکے کو اس طرح کٹا ہے کہ جس طرح کوئی اناڑی درزی کو اب کسی کی کوئی شٹ کار دیتا ہے عجر خانی صاحب آپ اپنے ہلکے کے عوام کو کیا پیغال دیں گے میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے بچوں کے مستقبل کے لیے پاکستان پیپس پارٹی کو ووڈ دیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں انشاءاللہ پیپس پارٹی کا ہمیشہ عوامی جماعت ہے اور عوام میں رہنا چاہتی ہے اور عوام کے ساتھ رہی ہے اور آج بھی پیپس پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور جتنا اس کو آپ سٹرونگ کریں گے اتنا آپ کے حقوق سٹرونگ ہوں گے یہی ہمارا ہے روشنی تعلیم محبت سب کے لیے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد ہی لاہور ہے لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ لاہوریوں کی جماعت ہے یہ پاکستان کی جماعت ہے یہ لاہوریوں کی اپنی جماعت ہے اور یہاں سے بڑی اکسیریت کے ساتھ جلوفکار علی بھٹو بینظیر بھٹو شہید وہ ہمیشہ الیکشن جیتے ہیں آج ان کا بیٹا جو بلاول بھٹو ہے وہ بھی ہمارے وہاں پہ الیکشن آیا ہے لاہور میں لڑنے کے لیے اس سے پنجاب کی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے اندر ایک جان پڑ گئی ہے اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس طفح پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی پورے پاکستان میں ہم حکومت بنائیں گے اور پھر پاکستان کے لیے روشن مستقبل یہ کام کریں گے بہت شکریہ خواج صاحب خواج صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ خواج عبدالرمان صاحب کسی تعرف کے متاجنی مشہور یہ سماجی شخصیت ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ علاقے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے سیاست میں سر لیا اس طرح کے لوگ پڑے لکھے اور بہت شہور لوگ جب آئیں گے ہلکے میں تو یقیناً عوام کے مسائل حل ہوں گے دیکھتے رہیے ہر جگہ ہر وقت نظام ٹی وی اور جلز دیجئے اپنے میں اس بات رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے رابیہ ویلفیر ہسپتال مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں